اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سروت ہے میں ایم سی ایچ پیمس میں ایز ایف پورٹ یا ریزننٹ ڈیوٹی کر رہی ہوں اور یہاں پر پچھلے تین دن پہلے ایک ڈاکٹر جو تھی وہ پوزٹیف آئی تھی جو کی میرے ساتھ میرے ہی اس میں کام کر رہی تھی بیچ میں اور سیڈنلی ان کا کوبیٹ پوزٹیف آیا اور مجھے تین دن سے سیمٹمز تھے فیور تھا باڈی ایکس تھے اور گلے میں درد تھا اس کے باوجود میں ڈیوٹی پہ آئی میں نے مجھے ڈیوٹی کی میں نے کل اور آج صبح میرا ٹیسٹ میں مین وائل بجوا چکی تھی اور آج صبح میرا ٹیسٹ پوزٹیف آیا ہے اس سے پہلے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک بچی کا پوزٹیف آیا ہے اس ایم سی ایچ کو اور اس جگہ کو سیل کیا جائے اور اس کا کانٹیک ٹریسنگ کی جائے بٹ ایدمنیسٹریشن کی نا اہلی اور ایدمنیسٹریشن کی پور کنسنٹریشن اور ایدمنیسٹریشن کی بہت ہی پور منیجمنٹ کی وجہ سے نہ انہوں نے اس دیپارٹمنٹ کو سیل کیا نہ انہوں نے کوئی سٹیپ لیا ہمیں مجبورن ڈیوٹیز کرنی پڑی ہمیں آنا پڑا اور ہمیں یہاں پہ اپنے دوسرے لوگ بھی ہماری وجہ سے انفیکٹ ہوئے آج صبح چھے بجے فائیو تھرٹی کے آراؤنڈ میرا ٹیسٹ آیا جو کہ پوزیٹیف آیا ہے جب یہ بات پورے دیپارٹمنٹ میں ایدمنیسٹریشن میں پھیلی تو انہوں نے کوشش کی کی اس کو بند کر دیں اور ایم سی ایچ کو اور انہوں نے ایم سی ایچ کو مین وائل میٹنگز کر کے ون ویک کے لیے آئیڈونڈ نو کب کے لیے سیل کیا بٹ میں اس وقت ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اس چھوٹے سے اس میں روم میں جو کی بلکل ہی آپ سب لوگ دیکھیں یہ ایک اس طرح کا روم ہے دیکھیں اس روم میں اس روم میں میں بند ہوں صبح سے صبح پانچ بجے سے کل سے ایک روم ہے نہ اس میں واش روم ہے نہ اس میں کوئی آنے کی جگہ ہے نہ یہاں پہ کسی کے جانے کی جگہ ہے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرائیویٹ وارڈز وہاں ایم سی ای پیمز کے ہیں وہاں پہ ایک روم جو کہ ڈاکٹر سسپیکٹی یا پوزٹیف پیشنٹس ہوئے ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں پہ روم میں روم دیا جائے کیونکہ میں گھر نہیں جا سکتی ہوں میرا بیٹا ہے میرے فادر گھر میں ہے اور میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے صبح آٹھ بجے سے اب اس ٹائم تک دن کے بارہ بج گئے ہیں ایڈمنسٹریشن اور ایڈی جو ہے وہ وہاں پہ صرف میٹنگز کر رہا ہے وائی ڈی اے وہاں پہ بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے اور وہ ان کی بات نہیں مان رہا ہے اور وہ نہ مجھے روم دے رہے ہیں نہ مجھے شفٹ کر رہے ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا میں کہاں ہوں کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا اس ایڈی سے میں نے فانٹ کیا ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر پلیس کائنلی کوئی آپ میں اس ادارے میں ایک کام کر رہی ہوں آپ کائنلی ایک روم میں لے کر سکتے ہیں تو ہی وہاں سائنگ کی ہم آپ کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں یہ انتظامیہ کی یہ ایڈمنسٹریشن کی آپ سمجھیں ان کی یہ منیجمنٹ ہے کہ وہ میرے لیے ایک ڈاکٹر کے لیے جو اپنی زندگی کے ساتھ یہاں پہ کھیل کے پیشنٹس کو سرف کر رہا ہے اس کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے ان کے پاس میرے لیے ایک روم کے لیے الارٹ کر کے ایک روم ملے جانے کے لیے جگہ نہیں ہے اور میں یہاں فسی ہوئی ہوں نہ مجھے کچھ نہ میں باہر جا سکتی ہوں نہ میں پس واش روم ہے نہ میں پس پینے کے لیے پانی ہے کیونکہ یہ سڈن دم سے ہوا ہے اور سارا یہ جگہ سیل کی ہے نہ کوئی کانٹیکٹ ہے اس ایڈی کو یہ تک نہیں پتا کہ میں کہاں تھی وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں ایک پوزٹیف پیشنٹ ہے جو ان کے انڈر میں دپارٹمنٹ میں ایک ادارے میں آیا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کے لیے کہ ڈاکٹرز کے لیے کورنٹائن سنٹرز بنائے ہیں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں زفر مرزا ہر دوسرے دن یہ بات کر رہے ہیں یہ ان کی فسیلیٹیز ہیں یہ ان کی فسیلیٹیشن ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے رونا رو رہی ہوں کہ خدا کے واسے مجھے کسی روم میں شفٹ کر رہا ہے میں گھر نہیں جا سکتی ورنہ میں یہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اگر میرے گھر میں میرا بیٹا اور میرے فادر نہ ہوتے بر سٹل میں اس ایک کمرے میں صبح پانچ بجے سے ابھی دن کے بارہ بجے تک بند ہوں نہ مجھے کوئی روم میں شفٹ کر رہا ہے کوئی روم مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے اور میں یہاں اکیلے بیٹھ کے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے میں نے فائنلی آخر میں بہت تنگ آکے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے پلیز آپ لوگ ریکویسٹ کریں ان لوگوں سے کہ یہ ہمیں انسان سمجھیں ہمیں سلوٹ کر کے ہمیں سڑکو پلا کے لوگوں کے لیے یہ دکھاوا نہ کریں پریکٹیکلی ہمیں ہم جو چیز اس وقت ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس چیز کو پروائیٹ کریں تاکہ میں تھوڑی سے ریلیکس ہو جاؤں میں بہت زیادہ صبح سے ایک تو مجھے میرا کوویٹ پوزیٹیو آیا ہے اوپر سے مجھے نہ روم مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں ایسے کہ پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں بہت زیادہ ڈپریسٹ ہوں تو کائنڈلی پلیز ہر ایک سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بات میڈیا میں اتنی پھیلائے یہ بات اتنی آگے کریں کہ یہ ان حکمرانوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں وہ پلیز میری بات کو سمجھیں اور میرے لیے حباز اٹھائیں میرے لیے یا میرے جیسے جتنے ڈاکٹرز ہیں جو سفر کر رہے ہیں اس وقت اس سیچویشن میں پلیز پلیز ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں تاکہ یہ ہمارے لیے کوئی سٹیپ لے اور ایک چھوٹا سا روم جو کی منسٹری سے کوئی بھی ان کا منسٹر روم ایک ڈاکٹر کے لیے اگر ان کی اتنی اقلاقی جررت ہو تو وہ ایک روم کھول کے تھوڑے دن کے لیے اس روم میں کورنٹائن کریں یا اس روم میں رہنے دیں تو ان کی بہت بہت مہربانی ہوگی Thank you so much دمکانہ ہو یا کورپریٹ آفیس سوپر مارکٹس ہو یا آپ کا گھر آپ کی ایک کال پر ہماری مفتت مات آپ کے گھر تک کال فر فری ڈیلیوری 1-8-0-1-2-3-9-4-9-8 2-9-5-1-2-3-2-9-8-6 موسیقی